بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویت رونہ تو ویورس بکرہ اید اس پیشل میں آج ہم بنانے جارے ہیں بیف چٹکارہ بوٹی جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کے جی میں نے بیف لے لیا ہے جس کی میڈیم سائز کی بوٹی میں نے بنا لی ہے اب اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس ہاف کٹ کر کے وہ ایٹ کر دی ہے اب جو اس میں ہم مسائلے ایٹ کریں گے اس میں ون ٹی سپون پی سیوی لال مرچ ون ٹی سپون گرم مسائلہ ٹو ٹی سپون سابت دھنیا کٹاوہ ٹو ٹی سپون بلیک پیپر نمک ہس بیزائی کا ون ٹی سپون حلدی اب یہ مسائلے سب اس میں ایٹ کر دیں گے ٹو ٹی سپون چلی سوس ٹو ٹی سپون سویا سوس ون ٹی سپون سرکا تھوڑا سا زردے کا کلر ٹو ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ٹو ٹی سپون دہی اب اس سب کو اچھے سے ہم مکس کریں گے ویورس اس کو میرین ایٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ڈاریکٹ ایک کڑھائی میں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ایٹ کر کے اس کو ہم دم پہ کک کریں گے میڈیم کو ہم ہائی کر دیں گے جب ایک اوبال آ جائے گا تو ہم لو فلم پہ اس کو تیس سے پینتیس منٹ کے لیے گوشت کو گلائیں گے ویورس اس وقت اس میں گھی یا اوئل بلکلیٹ نہیں ہوگا صرف پانی ایڈ ہوگا گوشت کو ہم نے کور کر لیا ہے اب تیس سے پینتیس منٹ ہو چکے ہیں بوٹیاں اچھے سے گل چکی ہیں اب یہ ساری بوٹیاں ہمیں ایک پلیٹ میں یا ایک کٹوری میں نکال لیں گے بوٹیاں ہم نے نکال لی ہے اب اس میں ہم ون ٹیبل اسپون کو ٹیوی لال مرچ ون ٹیبل اسپون کو ٹاوہ دھنیا سکا ٹو ٹیبل اسپون کون فلاور اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور ویورس ایک نیمبو کا اس میں رس ایٹ کریں گے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اب ایک پین میں ہم اوئل ایٹ کریں گے ہاف کپ اب جو بوٹیاں ہم نے مسالے میں ایٹ کی ہیں وہ ہم ون بائی ون اس میں ایٹ کر کے فرائے کریں گے ویورس یہ اوئل جو بچے کا یہ بلکل ویسٹ نہیں ہوگا آپ کسی بھی سالن وغیرہ میں بریانی میں آپ یہ اوئل ایٹ کر سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ میں یہ بوٹیاں فرائے ہو جائیں گی کیونکہ یہ اول ڈیٹی پکیویں بوٹیاں ہیں ویورس یہ بوٹیاں بہت مزیکی بنتی ہیں یہ اندر سے بلکل سوفٹ ہوتی ہیں اور باہر سے بلکل کرکری ہو جاتی ہیں کھانے میں بہت مزیکی لگتی ہیں ویورس بیف چٹھکارہ بوٹی ہماری تیار ہو چکی ہیں جو کہ بہت مزیکی بنتی ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کیچپ کے ساتھ رائتے کے ساتھ اس کو آپ کھا سکتے ہیں دیکھیں آپ یہ کتنی سوفٹ ہے اور بہت اچھ سے یہ گل چکی ہے یہ میں نے آپ کو ایک توڑ کی دکھا دی یہ بوٹی تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ